نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نوجوانوں کو بچوں کو سکولوں میں پتا چلنا چاہیے جو انہوں نے کیا کیسے انسانوں کو تبدیل کیا ہم عشق کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن ان کی صیرت پر عمل نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں ایک کیریکٹر چاہیے ایک بڑی قوم بننے کے لیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازاد کیا تھا ان کا کیریکٹر اٹھایا تھا دنیا کی تاریخ پہ کبھی اتنا بڑا انقراب نہیں آیا کہ 622 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ 632 دنیا سے چلے جاتے ہیں بردہ کر دیتے ہیں ان دس سالوں کے اندر دنیا کی تاریخ بدل جاتی ہے وہ کیا تبدیلی آئی ان لوگوں میں جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز ایک مغرب میں اور ایک مشرق میں دس سالوں میں یہ قوم بدلی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی قرآن میں اللہ کہتا ہے قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی وہ قوم کی حالت بدل گئی کیونکہ لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور لیڈرز بن گئے انہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا ذینی طور پر آزاد کیا اندرونی طور پر آزاد کیا انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کیا کیا تعلیم کی امرجنسی لگا دی تعلیم کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جاتا فلائی ریاست انسانیت کا نظام دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک فلائی ریاست بنائی اللہ نے خطاب میری ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کا تھا سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے جس طرح میرا رب رب العالمین ہے جو مساکہ مدینہ کا جو چارٹر تھا جو پہلی کانسٹیوشن تھی اس میں انسانوں کو کٹھا کیا گیا لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو انسانوں کو کٹھا کرتا ہے تقسیم نہیں کرتا لیکن اس کا ایک اور بھی مطلب ہے جو بھی معاشرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ چلے گا جو بھی ان کی صیرت پہ چلے گا اگر وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اللہ کے ان کی برکت آ جائے گی ان کے اوپر کیونکہ وہ جس کے لیے یہ ملک بناتا کہ ملک اس لیے نہیں بناتا کہ تھوڑے سے لوگ ایک فیصد لوگ امیر ہو جائیں اور پیسے بنائیں اور قانون کے اوپر چلے جائیں اور باقی لوگ ان کی غلامی کریں اس لیے نہیں ملک بناتا ہم سب کو آج اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے اپنا کیریکٹر غور کرنا چاہئے کہ ہم اپنے ہاں کو کیسے بدل سکتے ہیں نبی کی صیرت پہ چلیں میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی مقصد اس کا کیا تھا کہ ہمارے بچوں کو سیرت نبی سے ان کا کیریکٹر مضبوط کریں یونیورسٹی کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہو سارے ڈسکس کریں کہ اللہ نے کیوں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ نبی کی صنعت پہ چلو ہماری بہتری کے لیے رحمت اللہ العالمین آثورٹی کا مطلب یہ تھا کہ سکولرشپ آئے اور وہ کام کرے اس پہ تاکہ اپنے ہوتھ کو تو بتائے کیونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کے پر تو مغربی کلچر کی جلغار ہوئی ہے موبائل فون سے بچوں کو وہ مٹیریل ملے جو انسانی تاریخ میں نہیں بچے اب کوئی ملا تو جب تک آپ ان کو سیرت نبی سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے وہ کیسے یہ جو اتنا آنسلوٹ ہے ایک وہ کلچر کا جو بالکل مختلف ہے ہمارے دین سے ہماری تاریخ سے ہمارے کلچر سے وہ کیسے مقابلہ کریں گے جب آتے تک ان کو آپ مضبوط نہیں کریں گے وہاں تو جو کلچر آ رہا ہے ٹیلی فون سے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ ٹیکنلوجکلی وہ اتنے آگے نکل گئے ہیں اس کا مطلب ہر چیز میں وہ آگے ہیں اس کا مطلب ہمارا دین بھی آؤٹڈیٹ ہو چکا ہے ہمارا کلچر بھی آؤٹڈیٹ ہو چکا ہے وہ بچارے ہیں ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں بچے پر غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم ان کو بتائی نہیں سکے سٹوڈنٹس یوتھ ان کو تیار کریں 21 سدی میں آپ نے کیسے فیس کرنا ہے دنیا کو اپنی ساری یوتھ کو کہتا کہ اگر ہمارے ابھی تک ہمارے ایڈوکیشن سسٹم آپ کو تعلیم نہیں دے سکا جو آپ کو ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ہم جب بھی واپس آئیں گے اور اللہ نے جب کیا تو رحمت اللہ العالمین اتھارٹی کو ریوائب کریں گے بچوں کو تیار کریں گے کوئی کسی کو زبردستی دین میں نہیں لاسکتا لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنی یوتھ اور بچوں کو ان کی فاؤنڈیشن تو بنا دیں ان کی بنیاد تو رکھ دیں ان کو بتا تو دیں کہ آپ کا دین اور خاص طور پر شروع ہمیشہ سیریت نبی سے کریں میں اپنے یوتھ کو آپ کہتا ہوں کہ کتابیں پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پڑھیں سمجھیں کہ وہ دنیا میں کیا ہوا تھا کبھی ایس دنیا کی تاریخ میں ایسا فنومنہ نہیں آیا اور اس کے بعد جو پھر اللہ آپ کو ہدایت کرتا ہے نہیں وہ آپ کی قسمت ہے لیکن کم از کم اس سے آپ تیار ہو جائیں گے دنیا اکیسوی صدی کا مقابلہ کر رہے کے لئے